امید ہے تمام خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اکثر لوگ ہی اسے جانتے ہیں لیکن غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور وہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے اس پر غور و فکر نہیں کرتے جسے کہ آپ نے تم بیس میں دیکھ لیا ہوگا کہ شب برات کی رات کیا ہونے جا رہا ہے تو سب جانتے ہیں کہ شب برات کی رات کیا ہونے جا رہا ہے تو آج ہم اسی کے متعلق کچھ ارز کرنے کی کوشش کریں گے تو پوری ویڈیو کو مکمل لکھئے گا کہ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات اور کیا پتا کس کا دل یہ سن کر چوٹ کھا جائے اور وہ اس رات میں اپنے رب کو رازی کرنے والا بن جائے اس رات میں بخشش پانے والوں میں شامل ہو جائے اور اپنی مغفرت کروالے تو مکمل ویڈیو کو دیکھئے گا اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا کہ آپ کے لئے بھی قواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بے لائک اینس پر کلک کر دیں اس طریقے کے ہمارے ہن آنے والی نئی ویڈیوز علمی ویڈیوز قرآن وزائب خواب و کتابیر معلومات و ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے گی تو شعب برات کی رات جو پندرہ شعبان المعظم کی رات ہے اس رات میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ پندرہ شعبان کی رات یہ بہت نازک رات ہے نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑھا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے غنیہ تو طالبین میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھی ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھم پھر رہے ہوتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر اس میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں بعض لوگ ہس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے کئی مکانات کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کہے پلکی خبر نہیں تو محترم پندرہ شابان کی رات نامہ آمال تبدیل ہونے جا رہے ہیں ہر شخص کے نامہ آمال کی جو ڈائری ہے جو کتاب ہے وہ جو ہم نے استثال کیا وہ بند کر دی جائے گی اور ہماری نئی کتاب شروع کر دی جائے گی ہم نے جو بھی کچھ کیا جو ہمارے گناہ نیکیاں جو کچھ لکی گئیں وہ کتاب بند کر دی جائے گی اور نئی ہماری کتاب کھولی جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں ہفتے کو اثر کے بعد مسجد میں اعتقاف کریں ہفتے کا روزہ رکھیں اور درود پاہ کی کترت رکھیں اللہ تعالی کی بارکہ میں کرکڑا کر دعا مانگیں کہ کیا پتہ ہمارے بارے میں کیا لکھ دیا جائے کیا پتہ ہمارے آنے والے جو معاملات آنے والی جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی ہے یا کتنے عرصے کی حمالی زندگی دے گئی ہے کیا لکھ دیا جائے ہمارے بارے میں اور ہم نہیں جانتے تو اس رات میں نامہ آمال تبدیل ہونے جا رہے ہیں اس رات گناہگاروں کی بخشش ہونے جا رہی ہے اس رات جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جا رہے ہیں اس رات گناہگاروں کو بخشا جا رہا ہے اس رات اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اس رات اللہ تعالی اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو اس رات میں اللہ تعالی کی بخشش کے پروانے تقسیم فرما رہا ہے اللہ تعالی بخشش کے پروانے تقسیم کر رہا ہے تو اس رات یہ ہونے جا رہا ہے حضرت سیدہ دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صحف شافعینم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل حمین علیہ السلام آئے اور کہا شابان کی پندھنوی رات ہے اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے پرنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کٹنے والے اور کٹ پڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کی نیچے تحمد پانجاما یا توب یعنی لمبا کرتا وغیر لٹکاتے ہیں کروڑوں حملیوں کے پیش پہ سجنہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمت اللہ الاکرم نے سجنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی ہے اس میں قاتل کا ذکر بھی ہے حضرت سجنہ کثیر بن مرر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تادر صراح پر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی شعبان کی پندرمی شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرق اور عطاوت والے کے تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں اس رات میں بخش کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ پھر بھی اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالی کی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو شعبان و معظم کی پندرمی رات ہے شب برات کی رات ہے اس میں اللہ تعالی ہمیں قصرت کے ساتھ عبادت کرنے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ